موسیقی آہستان آکھیں کھولتی اس کی آنکھیں یہ اگدم چندیا گئی تھی کمرے میں بہت تیز روشنی تھی یہ کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیوٹ کلینک تھا وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی کمرے میں رہ چکا تھا اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دبستر پر تھا اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے سرکاری اسپتال میں پہنا تھا جہاں سے لے جایا گیا تھا وہ ایک اور لباس سے ملبوس تھا یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے ساپ بھی کیا گیا تھا کیونکہ اسے آدھے بازوں والی شرٹ سے جھاگتے اپنے بازوں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی اس کے کلائیوں کے گرد پٹیاں بند ہوئی تھی اور اس کے بازوں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے بازوں اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے اس اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جبرے بھی دکھ رہے تھے مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا اس کے بازوں میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا ہوش آ گیا ہے سالار نے ایک صوفے پر بیٹھے تیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نفس چیک کر رہا تھا اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی وہ صرف موہ کھول کر رہ گیا ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دور آیا سالار نے تقیب پر رکھا وہ اپنا سر نفی میں ہلایا بولنے کی کوشش کرو ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلمز کے بارے میں جانتا تھا سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹریل سے ایک ٹارچ نمہ آلہ اٹھایا مو کھولیں سالار نے دیکھتے جبروں کے ساتھ اپنا مو کھول دیا ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معاینہ کرتا رہا پھر اس نے ٹارچ بند کر دی گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف پڑھا دیا نرس تب تک اس کے بازوں میں لگے ڈرپتار چکی تھی اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا تھا اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا کیا ہوا تھا گلے کو جسم کو دماغ کو وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا سوجی ہوئی انگلوں میں پکڑے پین کو دیکھتا رہا اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھی جنہوں نے اسے اب بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا کیا لکھا جائے یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر سارے چیزیں چھین کر باندیا گیا تھا یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے جندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے وہ سفید کاغذ کو دیکھتا رہا پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا باقیہ تحریر کر دیا ڈاکٹر نے رائٹنگ پیٹ پکڑ کر ایک نظر ان ساتھ ہاتھ جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر عثمان کے طرف پڑھا دیا گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا سکندر نے رائٹنگ پیٹ پر ایک نظر ڈالی ہاں میں پولیس سے کانٹیک کرتا ہوں پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی پھر ڈاکٹر نرس کے ہمرا باہر نکل گیا اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیٹ سالار کے سینے پر دے مارا یہ جھوٹ کا پولندہ اپنے پاس رکھو تم کیا سمجھتے ہو اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا نہیں کبھی نہیں سکندر بے حد مشتہل تھے یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا خودکوشی کی کوئی نیک کوشش وہ کہنا چاہتا تھا فر گاڈ سیک ایسا نہیں ہے مگر وہ گونگو کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسے حرکتوں کی یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے سالار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتہل نہیں دیکھا تھا شاید وہ واقع اب اس سے تنگ آ چکے تھے طیبہ خاموشی سے پاس کھڑی تھی ہر سال ایک نیا تماشا ایک نئی مصیبت آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹے ہیں سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا جو لڑکا چار بار خود کو ماننے کی کوشش کر سکتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا اور وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا سالار کو شیر آیا شیر آیا والی کہانی آ دائی بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گما چکا تھا شاید وہ سب کچھ ہی گما چکا تھا اپنی عصت خود اعتمادی غرور فخر ہر چیز وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا کوئی نیا ڈراما کیے بڑے دن گزر گئے تھے تمہیں تو تم نے سوچا ماں باپ کو کیوں محروم رکھوں انہیں ظلیل و خوار کیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے اب نئی تکلیف دینا چاہیے ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع دیں اب تیبہ رائٹنگ پیٹ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے مجھے اس بکواز کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی حرکت کی وجہ سے فانسی پر چڑھوا دے گا اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اطلاع دوں اپنا مزار پر ماؤں کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے بیچ دی ہوگی کسی کو یا کہیں پھینک آیا ہوگا وہ اب اسے باقی گالیاں دے رہتے اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا تھا وہ صرف ڈانٹہ کرتے تھے وہ ان کے ڈانٹ پر بھی مشتہل ہو جائے کرتا تھا چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کبھی رویدار نہیں تھا اور اس سے بات کرتے ہوئے سکندر بہت موتات ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتہل ہو جائے کرتا تھا مگر آج پہلی دفعہ سالار کو تو ان کی گالیوں پر غصہ بھی نہیں آیا تھا وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زچ کر دیا ہے وہ پہلی بار اس بیٹ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کونسی چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی اس کے موں سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے آدھی تھے وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا کیا دے رہا تھا ذہنی آسیت پریشانی تکلیف اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی تمہیں تبھی سکون ملے گا صرف تبھی چین آئے گا تمہیں پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی کوئی بیزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا اور اس کے سب سے زیادہ چھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں تو میں دوبارہ وہیں پھینک دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہیں اب بس کرو سکندر تیبانے ان کو ٹوکا میں بس کروں میں کیوں بس نہیں کرتا کبھی تو ترس کھالے ہی ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑتے کیا اس پر یہ فرض کر کے اس زمین پر اتارا گیا تھا کیا ہماری زندگی کو عذاب بناتے سکندر تیبہ کی بات پر مزید موشتہیل ہو گئے ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر سے پکڑا تھا یہ بکواز پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچاروں کو کسی نے لوٹ لیا ہے اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی سے کوئی لوٹتا اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی سالار بے اختیار سے سکنے لگا سکندر اور تیبہ بھونچکا رہ گئے وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے وہ بھی ہاتھ جوڑے وہ کیا کر رہا تھا کیا چاہ رہا تھا کیا بتا رہا تھا سکندر عثمان بالکل ساکت تھے تیبہ اس کی قریب بیٹھ گئیں انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا اس کی پائنٹی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا وہ تیبہ کے ساتھ لپٹنن نے بچوں کی طرح ہچکیوں سے لو رہا تھا تیبہ اسے چھپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کہاتی نہیں تھا پھر آج کیا ہوا تھا اسے کہ اس کے آسوں نہیں رک رہے تھے اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل میں کچھ ہونے لگا اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بنا رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لئے چلا گیا ہوگا انہیں تشویش ہو رہی تھی مگر سالار کے حرکتوں سے واقع تھے اس لئے تشویش سے زیادہ غصہ تھا اور ڈھائی تین بجے کے قریب وہ سونے کے لئے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے اطلاع ملی تھی وہ ہسپیٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت عبدر حالت میں دیکھا تھا مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہ تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو عذیت پہنچا رہا تھا جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے ونوے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائیک دے مارے سلیپنگ پلز لے لے اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کوچ جائے اس کے لئے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل ہے اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانہ سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی اس کے پیر بھی بری طرح زخمی تھے ہاتھوں کی کلائیوں گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا اس کے جوڑوں پر بھی خراشے پڑی ہوئی تھی اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحت پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے مگر اسے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر وہ یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا وہ کمری سے باہر نکل گئے انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا ایک گھنٹے کے بعد انہیں پتا چلا کہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ دو لڑکے بھی پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں سے ملی تھی اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک گاڑی کے ایف آئی آر بھی درش نہیں کرائی گئی تھی اس لئے ان کے بیان کے تصدیق مشکل ہو گئی تھی مگر سکندر عثمان کے ایف آئی آر کے کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتا چل گیا تھا اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویج کا شکار ہوئے تھے سکندر اور تیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے وہ اس رات ہسپٹل میں ہی رہا اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی وہ دونوں گیارہ بجے کے قریب اسے گھر لے آئے اس سے پہلے پولیس کے دو اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریر بیان لیا تھا سکندر اور تیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اسے اپنی کھڑکیوں پر لگی مختلف موڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا اور بے اختیار شرم آئی تیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے وہ تصویروں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھی تم اب آرام کرو میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھا دیا ہے بھوگ لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا وہ نکال دے گا تیبہ نے اس سے کہا وہ اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاقیت کرتے ہوئے چلے گئے وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹ گیا اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لوگ کیا کھڑکی کے پردے اٹھا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنے شروع کر دیا پوسٹرز تصویریں کٹ آؤٹ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ ساف کر دیا تھا واشروم میں جا کر اس نے بارٹب میں انہیں پھینک دیا واشروم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی تھی وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا وہ ایک بار پھر واشروم سے نکل آیا اس کے کمرے میں پورنو گرافی کے بہت سے میکسین بھی پڑے تھے وہ انہیں اٹھا لائے اس نے انہیں بھی بارٹب میں پھینک دیا اور پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کار پر ٹیپ کے دھیر سے بھرا ہوا تھا اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس دھیر کو اٹھا کر بارٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ انہیں آگ لگا دی ایک چنگاری سی بھڑکی تھی اور تصویروں اور ٹیپ کا وہ دھیر جلنے لگا تھا اس نے ایگزاست آن کر دیا تھا بارٹروم کی کھڑکیاں کھولتی وہ اس دھیر کو اس لئے جلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپٹوں میں لے لی تھی آگ کی لپٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس دھیر کو کھا رہی تھی یوں جیسے وہ صرف آگ کے لئے بنائے گئی تھی وہ پل کے جھپکائے بغیر باٹ ٹپ میں آگ کے اس دھیر کو دیکھ رہا تھا یوں جیسے اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا اس نے ہزیانی حالت میں گلپ پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا ایک بار صرف ایک بار مجھے ایک موقع دیں صرف ایک موقع دیں میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا آگ نے ان سب کاغذوں کو راک بنا دیا تھا جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راک کو بہانا شروع کر دیا سالار پلٹ کر دوبارہ ووش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے مگر اس کے کان کی لاؤں میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا وہ پلائٹینیم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرخون ہوگا یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کانوں کی لاؤں میں چھپی رہی ہوگی وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا پھر اس نے کان کی لاؤں میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش پیسن کے پاس رکھ دیا شیفنگ کٹ میں موجود کلی پر اس نے نکالا اور اپنے بال کٹنے لگا بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ واش پیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ پاہ کر لی جا رہا تھا ریزر نکال کر اس نے شیف کرنی شروع کر دی وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیشہ چھڑا رہا تھا شیف کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے اپنے ہاتھوں میں بندی پٹیاں کھولی اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا وہ پورا ایک گھنٹا اپنے پورے جسم پر ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ کر ساف کر دا رہا یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے مطارف ہوا ہو پہلی بار مسلمان ہوا ہو واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیپ کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لئے لیٹ گیا دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جس نے اسے سونے سے پہلے لگایا تھا وہ بج رہے تھے مائی گوڈ سالار یہ اپنے بالوں کا کیا کیا تم نے طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لئے بھول گئیں کہ وہ بولنے کی قابل نہیں تھا سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں اس پر لکھا ہوا تھا کس لئے طیبہ نے اسے حرانی سے دیکھا تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہسپٹل سے آئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لئے نکلنا چاہتے ہو طیبہ نے اسے قدر نرم آواز میں جھڑکا ممی میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا میں آوارہ گردی کرنے کے لئے نہیں جا رہا طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ سالار نے سر ہلا دیا وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھی وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لاپرواہی سے قہ قہے لگاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی وہی وحشت جو 48 گھنٹے پہلے مارگلہ کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا بلند و بانگ کہخہ ہی لگانے والا فضول اور بےہودہ باتیں کرنے والا اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیئے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا وہ وہاں سے پورنو گرافی کے غیر ملکی میکزینز اور سیڈنی شلٹن اور ہیرلڈ روبن سمیت چند دوسرے انگلیش نوولز لکھنے والوں کے ہر نئے نوول کو خریدنے کا دی تھا سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا وہ آدمی کسی سیلزمن کو اعداد دیتا رہا پھر اس نے سالار سے کہا آپ بڑے دن بعد آئے ہیں کہیں گئے ہوئے تھے سٹڈیز کے لیے باہر اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑھے ہوئے کاغذ پر لکھا اور یہ گلے کو کیا ہوا بس ٹھیک نہیں ہے اس نے لکھا سیلزمن قرآن پاک کا ترجمہ بڑی اچھی بات ہے خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے دکندار نے بڑے کاروباری اندازیں مسکراتے ہوئے کہا سالار نے کچھ نہیں کہا وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمہ کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنو گراپی کے کچھ نئے میکزنز رکھ دیئے کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کا سر اٹھایا یہ نئے آئے ہیں میں نے سوچا آپ کو دیکھا دوں ہو سکتا آپ فرید نہ پسند کریں گے سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمہ کو دیکھا دوسری نظر چند ایچ دور پڑے ان میکزنز کو دیکھا غصے کے ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی کیوں وہ نہیں جانتا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے ان میکزنز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دی چند لمحوں کے لئے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی سیلزمن حق کا بق کا کھڑا تھا بل سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلزمن کے آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا سیلزمن نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس نے سامنے رکھی تھی چند منٹوں میں سالار نے بلعدہ کی اور کتابیں اٹھا کر دربازے کی طرف پڑ گیا ایڈیٹ دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تفسرہ سنا مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی وہ جانتا تھا وہ تفسرہ اسی پر کیا گیا تھا کوئی وجود رکھتی تھی اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا بولنا نہیں سننا صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت عام ہوتا ہے اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تہاشہ خوف آنے لگا تھا وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا اس نے پولیس کا سٹیڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لئے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ کسی ذہنی گندگی اسے بہت عام رابع رہا ہے سنتیے دوبارہ بھی جانے کے ساتھ از از دونوں لڑک کو پہل ستا تھا جانے کو پہلے بہترین بہترین جانے کسی مشکل بہترین اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو ایمامہ کو کیسے پتہ تھا وہ میری ہی عمر کی ہے وہ میری جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے پھر اس کے پاس ان سوالوں کی جواب کیسے آگئے وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا چاہتی تھی اس نے پہلے بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا اس کی علچنوں میں اضافہ ہوا ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا عامش ہوئے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے میں نے حجت سے اس لئے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا تم سمجھتے ہو میں تمہاری جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی اسے امام حاشم کا ہر لفظ یہا تھا وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا تم یہ بات نہیں سمجھو گے اس نے بہت بار سالار سے یہ چاہیے موسیقا 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 کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا اور امامہ حاشم پاک تھی اب آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں آپ کو مجھ سے کوئی شکاعت نہیں ہوگی سالان نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کا وہ دوبارہ یال جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی وہی پرانے نصیحتیں کسی موہم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھوسنے کی کوشش کی تھی مگر اس بات ان کے بعد شروع کرتے ہی سالان نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی اور زندگی میں پہلے بار سکندر اسمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو بازے طور پر دیکھ رہے تھے وہ پہلے والا سالان نہیں تھا اس کے زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی اس کا ہلیہ اس کا انداز سب کچھ اس کے اندر کے شولے کو جیسے کسی نے پھوک مار کر بجھا دیا تھا صحیح ہوا تھا یا غلط یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا پوری خود سکندر اسمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے تھی انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چھوٹ کھائی تھی اور زندگی میں پہلی بار پڑھنے والی چھوٹ بڑے بڑوں کو رولا دیتی ہے وہ تو پھر اکیس بائیس سال کا لڑکا تھا زندگی میں بعض دفعہ میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں تاخل ہوئے ہیں اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے بلکہ ہر حال میں چلتا ہے سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے سر چھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے دکھائے دے نہ دے مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف چار سمتوں ہی کی ضرورت پڑھتی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے پانچویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی چھٹی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا وہاں اللہ ہوتا ہے آنکھوں سے نظر نہ آنے والا مگر دل کے ہر دھڑکن خون کے ہر گردش ہر آنے جانے والے سانس حلق سے اترنے والے ہرنے والے کے ساتھ محسوس ہونے والا وہ فوٹوگرافک میموری وہ ایک سو پچاس پلس آئیکیو لیول اسے اب عذاب لگ رہا تھا وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا وہ سب جو وہ کرتا رہا وہ سب کچھ وہ کچھ بھی بھولانے کے قابل نہیں تھا کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا نیو ہیوٹ واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا اس رات اس جنگل کے ہالناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے وہ سب سے بلکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر مجھے تم سے نہیں ملنا وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمہ گوئیاں کرتا رہا پھر یہ چیمہ گوئیاں اعتراضات اور تفسروں میں تبدیل ہو گئیں اور اس کے بعد تنزیاں جملوں اور ناپسندیدگی میں پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے سال آر سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور مہور نہیں تھا نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے اس میں جلال النصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاؤسپیٹل میں کام کر رہا تھا باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا ضرورت سے زیادہ آسان وہ اس سے ایک بار مل کر اسے معزد کرنا چاہتا تھا اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کیلئے شرمندہ تھا وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا وہ جلال النصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ حاشم تک پہنچنا چاہتا تھا وہ جلال النصر کے ساتھ ہاؤسپیٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا جلال النصر کے چہرے پر بے حد سنجید کی تھی اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال النصر اسے وہاں دیکھ کر حق کا بھکا رہ گیا تھا اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے وہ دو گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بلاخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا یہ اہم نہیں ہے یہ بہت اہم ہے اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈائے میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی سالار نے کہا لنچ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹلے ساتھ لے کر آئے تھا نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی جلال نے کندے اچھ گائے اور کھانا شروع کر دیا کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم اس سے میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں میں امامہ کا دوست نہیں تھا وہ میرے دوست کی بہن تھی صرف میرے نیکس ڈور نیبر جلال نے کھانا جاری رکھا میری اس سے معمولی جان پر جانتی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رکھ گیا میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اسی لئے نہیں آئی تھی مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری معذت قبول کرتا ہوں مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہم ہی پیدا ہوئی میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جلال نے بڑی صاحب کوئی سے کہا وہ آپ سے محبت کرتی تھی سالہ نے دھیمی آواز میں کہا ہاں میں جانتا ہوں مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا جلال کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اس کو آپ کے سہاری کی ضرورت ہے سالار نے کہا میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہاری کی ضرورت ہے اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی جلال نے اتمنان سے کہا ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لئے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے اور وہ بھی اس سے کیوں اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتا میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ کر پھر وہی پینڈورا بکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو جلال نے قدر ناراضی سے کہا میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا سالار نے نرمی سے کہا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امامہ کبھی نہیں ہوا ہوگا تم ضرور سے زیادہ حساس ہو رہے ہو جلال نے سالات کے چند ٹکڑے موہ میں ڈالتے ہوئے اتمنان سے کہا سالار اسے دیکھتا رہا وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس اپنی بات کیسے سمجھائے میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس نے کچھ دیر بعد کہا مگر میں اسے ڈھونڈنے نہیں چاہتا شادی مجھے اسے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ سالار نے ایک گہرا سانس لیا آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا میرے لیے باہرحال نہیں چھوڑا تھا جلال نے بات کٹی آپ کیلئے نہیں چھوڑا تھا مگر جن مجھوہات کی بنا پر چھوڑا تھا کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد کرنی نہیں چاہیے جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے آپ سے بہت انسپائرڈ ہے اور میں اسے کسی دوسری کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا اور پھر تم بھی مسلمان ہو تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے میں نے تو تب بھی کہا تھا تم سے کہ تم اس سے شادی کر لو تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو جلال اور نصر نے قدر چھپتے و انداز میں کہا سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے شادی وہ مجھے پسند نہیں کرتی اس نے کہا میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں تم میرا اسے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی کرنے پر تیار کر لوں گا اچھے آدمی ہو تم اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا کار تو ڈیر سال پہلے بھی بڑی شاندان رکھی ہوئی تھی تم نے اس کا مطلب روپیہ پیسہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس ویسے یہاں کس لیے ہو ایم بی اے کر رہا ہوں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں جاپ تمہیں مل جائے گی روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے لڑکیوں کو اور کیا چاہیے امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے جلال نے چھٹکی بجاتے میں مسئلہ حل کیا سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے سالہ نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا وہ آپ سے محبت کرتی ہے سالہ نے جیسو سے یاد دلایا اب اسے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے لڑکے کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں جلال نے قدر بیزاری سے کہا یہ ون سائیڈ لف افیر تو نہیں ہوگا آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالف تو ضرور ہوں گے سالہ نے قدر سنجیدگی سے کہا ہاں تھوڑا بہت انوالف تھا مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالف ہوتے ہی بتا دینا چاہیے تھا کم از کم اس سے یہ تو ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی نہ آپ پر اس قدر انحصار کرتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا جلال کچھ کہنے کے بجائے خوشگمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر لے ہو اس نے چند لمحوں کے بعد اکڑے ونداز میں کہا اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ریڈرز دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹ سے شادی کی بات کر لی ہے میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے ہی کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کیلئے اپنے پیرنٹ سے بات کریں گے آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پروپوز کیا ہوگا جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات گاٹی میں نے اسے پروپوز نہیں کیا تھا اس نے مجھے پروپوز کیا تھا مان لیتا ہوں اس نے پروپوز کیا آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا وہ چیلنج کرنے والے اندازیں پوچھ رہا تھا انکار نہیں کیا ہوگا سالہ اور عجیب اندازیں مسکر آیا اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نات بڑی اچھی پڑھتے ہیں آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی آپ نات بہت اچھی پڑھتے ہوں گے مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جھٹک نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور پریب دے گا سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں انکار پر ہی مسیر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوس ہی ہوئی اس نے الفیدائی مصافیہ کیلئے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لی اسے دیکھتا رہا ہے خدا حافظ سالار نے اپنا ہاتھ پیشے کر لیا جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا پھر اس نے خود کلامی کی وہ دوبارہ لنچ ٹری کی طرف متوجہ ہو گیا اس کا موڈ بے ہد آف ہو رہا تھا جلال نصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا کیا اسے اپنے پشتابے سے آزاد ہو جانا چاہیے کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ ماما سے شادی نہیں کرتا اور جلال نصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لئے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی مگر یہ شاید اس کے لئے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا وہ جلال سے آج ملا تھا ڈیڑھ سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا تب امامہ کے لئے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا اور شاید ڈیڑھ سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے ہیسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندوں سے بوجھ ہٹاوہ محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رو اسے پھر علچن کا شکار کرتی تھی ایم بی اے کا دوسرا سال بہت پر سکون کزرا تھا پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا لائبری میں گزار دیتا ویکنڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامیک سینٹر جانا تھا جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دورایا کرتا پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی خالد عبد الرحمن نامی وارب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشن تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا وہ ویکنڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسس لیا کرتا تھا وہ اس کام کا کوئی معافظہ نہیں لیا کرتا تھا بلکہ اسلامیک سینٹر کی لائبریٹی میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے ہتیا کی گئی تھی قرآن پاک کی انہی کلاسس کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے سالار اس کے اس تجویز نمہ سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا مو دیکھنے لگا میں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا یہ بہت مشکل ہے اور پھر میرے جسے آدمی؟ نہیں 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 میں نہیں کر سکتا سالار نے چند لمحوں بات کہا تمہارا ذہن بہت اچھا ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں آج تک امنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں جب ذہن اس قدر ذرخیص ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے خالد نے کہا آپ میری بات نہیں سمجھے مجھے سیکھنے پر کوئی اتراز نہیں مگر یہ بہت مشکل ہے میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا سالار نے وضاحت کی جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی تمہیں ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا مگر تمہارے بارے میں میں دعویٰ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بہت آسانی سے اسے حفظ کرلوگے بلکہ بہت کام عرصے میں سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمان کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمان دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمان نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا سالار بہت دیر چھپ چاپ اسے دیکھتا رہا پھر اس نے مددہ مواز میں خالد سے کہا مجھے خوف آتا ہے کس چیز سے قرآن پاک حفظ کرنے سے خالد نے قدر حیرانی سے پوچھا سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا کیوں وہ بہت دیر خاموش رہا پھر کارپیٹ پر اپنے اگلیوں سے لکیر کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا میں بہت گناہ کر چکا ہوں اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گناہ بھی مشکل ہو جائے گا صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس کی آواز بھیر رہ گئی خالد کچھ دیر خاموش رہا پھر اس نے کہا ابھی بھی گناہ کرتے ہو سالار نے نفی میں سر ہلا دیا تو پھر کس چیز کا خوف ہے تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے یہ کافی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے چاہے تم لاکھ کوشش کر لو اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لوگے خالد نے چھٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد اب تو رحمان ٹھیک کہتا ہے اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی آتھا خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی کہاں سے کوئی اس کی زبان کی لڑکڑا ہٹ دور کر رہا تھا کون کوئی اس کے ہاتھوں کی کپ کپ ہٹ ختم کر رہا تھا کیوں فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تہاشا رو دیا جب اس نے پچھلے پانچ گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دور آیا وہ کہیں نہیں اٹھکا وہ کچھ نہیں بھولا تھا زیر و زبر کی کوئی غلط ہی نہیں آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپ کپانے لگی تھی آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت آنسوں سے رو رہا تھا اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لوگے ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے اسے خالد عبد الرحمان کی یہ بات یاد آ رہی تھی فجر کی نماز عدا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنہ نہیں کرنا پڑا تھا اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فساحت تھی اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نین کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا یہ پھر خالد عبد الرحمان ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمان مسلسل اس کے چہرے پر نظر جمعے ہوئے تھا جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہوتوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے سالار مو میں لے جانے والا پانی حلق میں اتار نہیں سکا گلاس نیشے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا اس سال تمہارا ایم بی ہو جائے گا اگلے سال تم حج کر لو خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا سالار نے مو میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں ایم بی کے فانل سیمسٹر سے دو ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا فانل سیمسٹر کے چار ہفتے بعد ساڑھے تیس سال کے عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلے آج کیا تھا وہاں جاتے ہوئے وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی تکبر کوئی تفخر کوئی رش کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلائے گیا تھا وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی عمت نہ رکھتا ہو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قابے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانے قابے جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے دیکھتے ہوئے حج پر جانے کے لئے پیپر جمع کروا دیئے تھے لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے نیکیوں کا ہی امبار ہوتا ہے سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے صرف یہی نہ کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا مو سے معافی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکال سکوں گا تو ٹھیک ہے مجھے یہ سزا ملنی بھی چاہیے میں تو اس سے بھی زیادہ شرمندگی اور بیجزتی کا مستحف ہوں ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس پار وہ شخص میں ہی سہی سالہ سکندر ہی سہی اس نے سوچا تھا گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا کس طرح اسے دوسرے کے کندے پر ڈالنا چاہے گا یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف نے پہنچ کر ہی آئے تھا وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی سارے زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیشنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیش سکتا کسی عجرت کے دور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا لاکھوں لوگوں کی اس حجوم میں دو سفید چادرے اوڑے کون جانتا تھا سالہر کون تھا اس کا آئیکیو لیول کیا تھا کس سے پروا تھی اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی کسے ہوش تھا اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمیں ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے کسے خبر تھی وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا کون رش کرنے والا تھا وہ وہاں اس حجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا بھاگدر میں روندہ جاتا اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا کس آئیکیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا اسے دنیا میں اپنی اوقات اپنی احمد کا پتہ چل گیا تھا اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا فخر تکبر رشک انا خود پسندی خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا ایم بیئے میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی اس کے ریپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ تھا اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائیمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں تھا وہ مقابلے کی اس دوڑ میں دس گز آگے دوڑ رہا تھا اور ایم بیئے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا اس نے انٹرنشپ اقوائے متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اس کا ایم بیئے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس ساتھ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھی تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ریزلٹس کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اس اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا میں واپس امریکہ جا رہا ہوں میں یونیٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ سکندر عثمان نے اسے کہا پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا بزنس والا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے میرا میں جاپ کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا سکندر عثمان حیران ہوئے تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے تم مستقل طور پر امریکہ میں ہی سیٹل ہونا چاہتے ہو پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن اب میں وہی رہنا چاہتا ہوں کیوں وہ ان سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا وہاں اس سے ہر چیز امامہ کی یاد دلاتی تھی اس کے پشتاوے اور اس کے احساس جرم میں اضافہ ہو جاتا تھا میں یہاں ایڈجس نہیں ہو سکتا سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجس ہو سکتے ہو سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا مگر وہ خاموش رہا جوب کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے چند سال جوب کرلو لیکن اس کے بعد آکے میرا بزنس دیکھو اس سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں دوسروں کے لیے نہیں وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جوب شروع کر دی وہ نیو ہیون سے نیو یوک چلا گیا تھا ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی اس کا حساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تا یاد نہیں تھا وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کام کرنے لگا وہ ایک دن بھی تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور دن رات کی اس مصرفیات نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا اگر ایک طرف کام کے اس انبان نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی تو دوسری طرف وہ اپنی دارے کے نمائے ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاتین امریکہ کے ممالک جانے لگا غربت اور بیماری کو پہلی دفع اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا ریپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہالناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اسے اس جوب میں ہی سمجھ میں آیا تھا ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی صرف تین وقت کا کھانا سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھی اسے تب سمجھ میں آیا وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹٹ تیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامہ انجام دیئے تھے کہ اسے وہ پورا سائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا وہ ان لوگوں کے لئے کیا گناہ کیے ہوئے تھا اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کے خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے وہ ساری ساری رات جا کر اپنے ادارے کے لئے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا کہاں خوراک کی ڈسٹریبیشن کیسے ہو سکتی ہے کیا بہتری لائے جا سکتی ہے کہاں امداد کی ضرورت ہے کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے وہ بعض دفعہ تاریس گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس ٹیکنکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لئے ممکن نہیں رہتا تھا اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحقم کرتی جا رہی تھی اگر مجھے اللہ نے دوستوں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوستوں کے لئے استعمال کرنا چاہیے اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوستوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیہ لاسکوں دوستوں کی زندگی کو بہتر کرسکوں وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تھا یونیسیف کے لئے کام کرنے کے طوران ہی اس نے ایمفل کرنے کا سوچا تھا اور پھر اس نے ایمفل میں ایڈمیشن لے لیا تھا ایمننگ کلاسز جوائن کرتے ہوئے اسے قطن کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا مگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کام اس کا جنون بن چکا تھا یا پھر اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر ایک مشن فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا ایک لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا وہ پیتیس سال کا تھا لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا وہ شادی شدہ تھا اس کے دو بچے بھی تھے چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نکل لی فرقان نے اس کی تمام کاروائی کو خاموشی سے دیکھا جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا سونے میں مشکل پیش آتی ہے فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا مشکل سالار مسکرائے میں سیرے سے سو ہی نہیں سکتا میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور تین چار گھنٹے سو لیتا ہوں انسومینیا فرقان نے پوچھا شاید میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر شاید یہ وہی ہے سالار نے قدر لا پروہ ہی سکا تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا اس عمر میں انسومینیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نورمل لٹین کو غراب کر لیا ہے فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا سالار مسکراتے بے سنتا رہا وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس حد تک کہ اسے اپنا سردرد پھٹتا وہ محسوس ہونے لگتا ہے کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں فرقان اب پوچھ رہا تھا اٹھارہ گھنٹے بعض دفعہ بیس اور کب سے دو تین سال سے اور تب ہی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں میں نے ٹھیک انتازہ لگایا تم نے خود اپنی روٹین خراب کر لیا ہے فرقان نے اس سے کہا ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ایک لمبی اور پڑھ سکون نیند سلا دیتی ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا سالار نے مدھم لہجہ میں کہا یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکوگے کیوں نہیں پڑھ سکوں گا سالار نے گردن مڑ کر اس سے کہا نہیں اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے فرقان نے وضاحت کی فرقان میں حافظ قرآن ہوں سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پر سکون آواز میں کہا فرقان کو جیسے کرنٹ لگا میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سالار نے بات جاری رکھی میں بھی حافظ قرآن ہوں فرقان نے بتایا سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا اگرچہ فرقان نے ڈاڑی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پائے تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے تو پھر تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے یہ مجھ عجیب لگتا ہے سالار نے فرقان کو بڑھ بڑھاتے سنا وہ اپنے حواظ کو ہلکہ ہلکہ مفلوش پا رہا تھا نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر لی تمہیں کوئی پریشانی ہے اس نے فرقان کی آواز سنی وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تم اس کو راکر انکار کر دیتا مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا ہاں مجھے بہت زیادہ پریشانی آئے مجھے سکون نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی سہرہ میں سفر کر رہا ہوں پشتابے اور احساسیں چرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا سالار کی آنکھیں بند تھی مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑا ہٹ تھی وہ اس وقت لا شعوری طور پر سلپنگ پلز کے زیر اثر بھول رہا تھا وہ اب خاموش ہو چکا تھا فرقان نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نین میں جا چکا تھا جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آبس میں گفتگو کرتے رہے فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیک نمبرز اور ایڈرز کا تبادلہ کیا پھر سالار نے اسے انیتہ کی شادی پر انوائٹ کیا فرقان نے آنے کا بادہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینے تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی ائرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الودائی مصافہ کیا انیتہ کی شادی تین دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان تین دنوں کے لیے بہت سے کام تھے کچھ شادی کی مصرفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا دس پندر منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتہ کی شادی کے بارے میں یاد دلایا یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ویسے بھی اس ویکنڈ پر اسلام آباد میں ہوں فرقان نے جواباً کہا مجھے وہاں اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے اس بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا گاؤں اسکول کیا مطلب ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں فرقان نے اسلام آباد کے نوائی علاقوں میں سے ایک نام لیا بلکہ کئی سالوں سے کس لیے فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا لوگوں کی مدد کے لیے اور کس لیے چیارٹی ورک ہے نئی چیارٹی ورک نہیں ہے یہ میرا فرض ہے یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا موسیقی بدل ٹوٓٓ کی احساس ضرورت ایسا two ما ٹوۓٓ بگی چویں موسیقا 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 موسیقا